نیو میٹرو سٹی گوجر خان سپر اڈجیسمنٹ تین لاکھ سے نو لاکھ کی بڑی آفر آیا کن لوگوں کو اس کے اندر بینیفیٹ ہوگا اس کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے یا اس سپر اڈجیسمنٹ سے اور سپر اڈجیسمنٹ ٹاپ ٹین مارکیٹنگ آپ کو کیا آفر کر سکتی ہے یا آپ لوگوں کے لیے کیا فائدہ مند ہو سکتی ہے یا آپ کی اگر امونٹ تین لاکھ سے پانچ لاکھ تک ہے تو یہ بینیفیٹ ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو ٹاپ ٹین آپ کو کیا آفر کر رہا ہے تو تمام میمبرز کلائنٹس جنہوں کی فائل ہے نیو میٹرو سٹی گوجر خان کے اندر جن کو سوسیٹی نے ڈنڈا دے کے پیسے لے لیے ان لوگوں کے لیے آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو چلتے ہیں اسی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج نیو میٹرو سٹی گوجر خان بی ایس ایم ڈیویلپر کا ہاؤسنگ پروڈجیکٹ اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ڈسکاؤنٹس کے اوپر اے ساؤت بی بلوک سی بلوک سینٹرل لو کاؤس کمرشل ریزیڈنشل یا بہت ساری اڈجیسٹمنٹس کے اوپر میں نے ویڈیوز آپ تمام حباب کے ساتھ بنائی ہیں تو ایک سوپر اڈجیسٹمنٹ فارم پلیسی نہیں آگئی ہے لیکن اب اس کے اوپر کچھ لوگوں کو بینیفٹ ہوگا کچھ لوگوں کو بینیفٹ نہیں ہوگا تو یہ تمام تر چیزیں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں ڈسکاؤنٹ اڈجیسٹمنٹ پولیسی کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دوں کہ کن لوگوں کو بینیفٹ ہوگا وہ لوگ جن کی اماؤنٹ جو ہے وہ سوسیٹی نے پہلے ڈرا کے دمکا کے بلیک میل کر کے آپ لوگوں کو ڈنڈا دے کے میں یہ کہوں گا کہ آپ سے پیسے لے لیے لیکن صرف اب تھوڑے سے پیسے باقی ہیں ان لوگوں کو اس کے اندر بینیفٹ ہوگا اور دوسرا کن لوگوں کو بینیفٹ ہوگا پہلے میں یہ پولیسی بتا دوں اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں کے لیے یہ بینیفٹ ہے یا نہیں ہے سکرین کے اوپر شو کر رہا ہوں نیو میٹرو سیٹی سٹیٹیجک فارم جو سوسیٹی نے دیا تھا اڈجیسمنٹ پولیسی تھی اور 3-9 لاکھ ریپے کی اڈجیسمنٹ پولیسی ہے اور اس کے اندر تین شرائط ہیں وہ ممبرز وہ فارمز کی اڈجیسمنٹ جو ہے وہ انڈر ڈویلپ بلوک جیسا کہ بی بلوک ہے بی سنٹرل ہے اے ساؤتھ ہے یا لو کاؤس بلوک کی فائل میں آپ جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے نمبر دو ریہیشی فائلز ایک اڈجیسمنٹ فارم یعنی کمرشل فائلز کے اندر جو 2.6 مرلہ کی فائل ہے اس کے اندر آپ کا ایک ہوگا جو 5 مرلہ جو 8 مرلہ کا ہے وہ آپ تین لگا سکتے ہیں یعنی وہ 9 لاکھ ریپے کی اڈجیسمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی فارم کی اڈجیسمنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو فائل کو فل پیڈ کروانا ضروری ہوگا جس میں اڈجیسمنٹ کے بعد باقیہ رقم کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا جی جناب یہ تھا یعنی ڈسکاؤنٹ کی اڈجیسمنٹ پولیسی 2.6 مرلہ کے اندر آپ فل پیڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو اس ٹیم 2 لاکھ کا فارم ہے وہ ہوگا 3 لاکھ رپے میں اڈجیسمنٹ آپ کو بینیفیٹ ہوگا 1 لاکھ رپے کا 5 مرلہ کے اوپر 2 فارم لگیں گے 4 لاکھ کے آئیں گے 6 لاکھ میں اڈجیسٹ ہوں گے 2 لاکھ کا بینیفیٹ آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو اپنی پیمنٹ کو آر ڈیوز کلیر کرنا پڑے گا اے ڈی سی کرنا پڑے گا تب آپ اس آفر کو اویل کر سکتے ہیں نمبر 1 اور 10% ڈسکاؤنٹ میں ملے گا اب وہ لوگ جن کی اماؤنٹ اڈائیت 3 لاکھ یا 4 لاکھ رپے رہتی ہے وہ تو چلیں لگوالیں کہ اگر 5 لاکھ رہتی ہے تو 3 لاکھ رپے آپ کا یہ فارم کا اڈجیسمنٹ ہوگا لاکھ رپے آپ کو ادھر سے بچ گیا اور 10 لاکھ رپے آپ کو آر ڈیوز کلیر کرنے کے اوپر وہ مل گیا تو آپ کو کوئی بھی بلوگ جو ہے وہ سوسیٹی الارٹ کر دے گی ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے اب وہ لوگ جنہوں نے ابھی پروپر انسٹالمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ یہ آفر کو اتنی اٹریکٹیو ہے یہ اتنی بینیفیشلی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس آفر کو اویل کریں لیکن اس کے اوپر میں ٹاپ ٹین مارکیٹنگ اگر آپ کو 15% 16% آر ڈیوز کلیر کے اوپر جو آپ کی پینڈنگ اماؤنٹ ہے اگر میں آپ کو دے دوں تو اس کے اندر آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہے وہ میں کیسے دے سکتا ہوں کہ میں اپنی پیمنٹ سوسیٹی نے اگر میری جو اماؤنٹ دینی ہے کروڑوں روپیہ یا ہم جو ان سے اجیسمنٹ کروائیں یا آپ کو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ یعنی سوسیٹی والا ڈسکاؤنٹ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں میری پیمنٹ پڑی ہے وہ میں نے آپ کی فائل میں لگوا دینی ہے تو اگر اس کے اندر آپ کو اگر بینیفیٹ زیادہ مل رہا ہے تو کیوں نہ میرے سے یا میرے توسل سے میری کمپنی سے یا میرے انڈ سے اگر آپ کو بینیفیٹ کو ایک دو رپیہ داثر پہ زیادہ بچتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس کے اندر اپنے پیسے بچائیں اگر آپ کو اس پولیسی کے اندر پیسے زیادہ بچ رہے ہیں اس فارمولے کے تحت زیادہ پیسے بچ رہے ہیں تو آپ اس کو لگائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے سو فیصد لینی چاہیے نہیں تو سوسیٹی نے میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ڈنڈا دے کے پیسے نہیں ہے پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں اور میٹرو نے ریال سٹیٹ انڈسٹری کے اندر چیزوں کو چینج کر دی ہے لیکن میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے خدا رہا جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی اپنی انویسٹمنٹ اتنی محنت سٹرگل سے آپ نے ان سے پیسے لیے اسی طرح ڈیویلپ کر کے لوگوں کو ڈیلیور بھی کر کے دیں اور ڈیلیورس کی اوپر توجہ دیں اور ڈیلیورس لوگوں کو پلوٹ نمبر جن لوگوں کے لگ گئے ہیں جنہوں نے آرڈیوز کیلئے کر دی کر دیا اس کو عبادکاری کی طرف لے کے جائیں لیکن ابھی سوسیٹی کو لانچ ہوئے جو ہے وہ ڈیلیورس سال ہوا ہے اور پیمنٹ پلان اڈھائی سال کا تھا تو آپ سوچ رہے ہوں گا کہ ڈیلیورس سال دا دے ویچ سارے پیسے دے چھڑے وہ کس طرح وہ ان کی پولیسز کے اوپر کینسلیشن کے اوپر اور ان کی جو ہے وہ آرٹی ڈیپارٹمنٹ ریکاوری ڈیپارٹمنٹ کے سٹرونگ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لیا کسی نے پندرہ پرسنٹ سولہ پرسنٹ ستارہ پرسنٹ آرڈیوز کلیر کیا فل پیڈ کیا اور اپنے انڈ سے اپنی ٹینشن کو دور کیا اب وہ چیزیں تو دور تو ہو گئیں لیکن اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پروڈکٹ کو ہم نے سیل اوٹ کرنا ہے وہاں پہ لیویبل کریں گے اب بعد کریں گے ڈیویلپ کریں گے تو اس کے اندر بینیویٹ ہے دیویلپر کی اڈوائز مشورہ اور کمپنی کو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو لوگوں کی جمع پونجیوں کو لوگوں کے پیسے کو جو انہوں نے ان کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو ڈیویلپ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو پلوٹس دیں سائٹ کی اوپر تاکہ لوگ گھر بنانا شروع کریں اور جن لوگوں نے پلوٹس لیے ہیں ان کو اس کے اوپر پروفٹ ہو نہ کہ ہم ہر ٹیم آپ لوگوں کو میوس کریں کہ لاؤس لاؤس مائنس پروفٹ مائنس تو اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں نکلنا ہوگا تو یہ اڈجیسٹمنٹ پولیسی آپ ٹاپ ٹین مارکیٹنگ سے لے سکتے ہیں اس سے بیٹر آفر بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ ہمیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اس سوپر سے بھی اور سوپر بھی اگر ہم کر سکتے ہوئے تو ضرور آپ کو ابلائج کریں گے جس کے اندر آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے آج کال حالات اسی طرح ہیں جتنے پیسے آپ کوئی کم ہو جائیں اتنا بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں یہ میرے لئے بہتر ہے تو موست ویلکم ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کے دروازے ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کا آفیس آپ تمام احباب کے لئے حاضر ہیں آپ ہمیں ووٹس اپ کریں کال کریں انشاءاللہ جو پولیسیز یا جو فیورز موسیقی